صرف دیکھو کہ اسی ساڑا باگ دیکھا کہ سائیڈان دے وے فصل لیڈا اور صرف جامن دی گا لگا رہے ہیں صرف جامن جا نا ہاں جی کام از کام ایک اکلا کر پہا ہے اے بالکل میں تن ہوں اے صاحب سن رہے ہیں کہ اے بہت منافع بکشکار ہو رہے ہیں اندیں کوئی کٹا نہیں ہے کام از کام دا سر ہے ہاں جی کام از کام ہے ہاں جی کام از کام ہے اسلام علیکم دوستو میرے شہر میں خوش آمدید اور میں ہوں محمد عثمان یوسف میرے شہر کی ٹیم آج پہنچی ہے چک نمبر 386 گاہبے تحصیل سمندری زلہ فیصل آباد میں اور یہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں راجہ نعیم صاحب کے جامن فارم پہ ان سے آج ہم مکمل انفارمیشن لیں گے کہ جامن کے فارم کو ایزا بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے کیونکہ آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ کھیتوں میں کوئی ایک دو پودہ ہمیں لگا ہوا نظر آتا تھا لیکن آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ ہم اس کو پراپر ایک بزنس کے طور پر کیسے کر سکتے ہیں تو مکمل ویڈیو دیکھئے اور تمام انفارمیشن کے لیے میرے شہر کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ نعیم صاحب تو ان سے آج ہم باتشیت کرتے ہیں معلومات لیتے ہیں تو اسلام علیکم جناب راجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں سانو بہت رہی خوشی ہوئی ہے جناب جناب راجہ صاحب اسی سب تو پہلا آغاز کریں گے کہ ایدی جڑی کاش تھے اگر کوئی دوست ساڑھا احباب لگانا چاہتے ہیں اوہ کیڑا موسم بیسٹ ہے تے کیڑی قسم بیسٹ ہے موسم جی اسی تے بیسٹ سمجھنے ہیں کہ جروع ہے سامندا مینہ شروع ہونتا ہے اس موسم جی لگائی جانا کیونکہ اس موسم جی بہت جلدی ایک کرتا ہے بڑی جلدی تیار ہونتا ہے کام از کام دو سال دا پودا ہوئے دو سال دا کم از کم پودا ہوئے بڑا اچھا ہو رزلٹ ملے گا ہونتا ہے تے دی کوئی خاص قسم بھی ہے یا کہ عام جڑے ہاں جی کسم ساڑھے دو پینڈے تین سو چاسی اور تین سو چیاسی ساڑھے نہ دونوں پینڈا جیڑے پانیری ہے بہت اچھی ہے اچھی سیل بھی کر دیو پانیری بھی کر رہا ساڑھے تقریبا تھے ویسی بہت ہو جاندی آم لوگ لائی اندھے اچھا ٹھیک ہے یعنی جنہوں چاہی دی ہوئے تھوڑے رابطہ کر کے جی کوئی 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 اندھا پیسہ نہیں جی بلکو فری ہے جنہی مرضی کھڑ سکتا ہے چلی آغاز ہے چکے وہ اچھی خبر مل گی سانو تے جناب اس تو بعد ایدی خوراک دی اگر اسی گل کریے تے اگر ایک اکڑج سب تو پہلا دے دیسو کہ کنے پودے ایک اکڑج لاغ سابے ایک اکڑج تسی کام سے کام بار آنٹ پندرہ لالو او کس طریقے نہ لگنگے ایزا جس طرح آمدہ باغ لگدہ زمین دے یا کناریاں تے لگنگے ہر بندہ جی اپنی مرضی نہ لگا رہے ہیں کوئی کنارے لگا رہے ہیں کہ یہاں نے پورے اپنی زمینج لگا رہے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ اندہ کوئی نقصان نہیں ٹھیک ہے کوئی کسی قسم دا کوئی مسئلہ نہیں فصل بھی ہندی ہار چیز ہندی ہے اسی سائیڈن لگائے ہیں ٹھیک ہے فصل ساری لے رہے ہیں وہ سنو ڈبل فیدہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جامن دا فیدہ بھی ہو رہے ہیں اور فصل دا بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تے ادھے تے خوراک دیسی ہنگال کریں گے تے ایک اکڑج بارہ چودہ پودے لگن تو بعد تے ایک سال دا اگر اسی خرچہ کریے تے ایک اکڑ تقریباً کی کی خرچہ ہندہ ہے یہ دا کوئی ادھا خاص خرچہ نہیں بڑا اچھا اور منافع بکشے کاروبار ہے یہ کم سے کم ایک اکڑ جسی پچیس و تیزہار پیار خرچہ لگا 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 ٹھیک ہے جی خاد ہندی ہے سپریہ ہندی ہے ٹھیک ہے جی اس تبارہ گوبر جڑی ہندی ہے ایک دو دفعہ گوڈیاں کرنی ہے پہندیانے سپریہ ہندی ہے سپریہ ہندی ہے ٹھیک ہے اس تبارہ کوئی خرچہ نہیں کام خرچہ منافع زیادہ ٹھیک ہے جی تقریباً نے سال دا سی تیزہار لالی اندازہ نے کیونکہ ایک دو دفعہ خاد ہے اس تو لاوہ گوڈیاں اس طرح لیبر دا خرچہ سارے خرچے تو لاوہ ہندی ہے ہاں جی یہ لاوہ ہے جو ساڑا پھال شروع نہیں ہے وہ دو اپنا دیکھنا ہے کہ ساڑے پانچے کرنے چار اکرنے تین اکرنے وہ سامنا اسے بندے رکھنے دینے پچیز تیزہار پیہ بندہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی ساڑھا کام ہونے پانچ اکردے تین ساڑھے تین لاکھ رکھ خرچہ ہے جی لے بردہ ٹھیک ہے لے بردہ دو لاکھ رکھے ہے جی اس سپریہ پالو جی دوسری آمی کارٹنے ٹھیک ہے جی اے ساڑھا تین لاکھ رکھے خرچہ ہے جی ٹھیک ہے اس طلاب آسی لگانے پودا اور بڑی جلدی اور کرے گا وہ تین پانچ سال بعد انشاء اللہ Pھالogen دے گا ٹھیک ہے جی ایک اکرد چو تقریباً کتنا جوڑاں جاندا ہے مطلب اگر ہسی کوئی وزند آیا کارٹن دا ساب لائیے وزن اسی تے کم از کم میں رکھے کےارے دو سو کارٹن لیلو تین اکردے تین اگر ساڑھا دے لو کہ نہیں mehrھو کہ میں شروٹ سے بہتام کرتے دیکھ ندمی ٹھیک چل OAM آپ ان کے سيزن کہنے بھی وہاں سےد ہے satan ایک کنازمheen دائم پرcı یودی دیل caut ایک چیزن کہ جدا سп wow کیوں کہ میں پوائنٹ کا اپکاہ رہا ہے ایک کارٹن ریٹ تقریباً کن ناک مل جاندہ ایک کارٹن کتنا وزن آجاندہ ایک کارٹن ریٹ پندرہ سو تلائے دوزار پیر تک ریٹ پندرہ سو تلائے دوزار پیر تک ریٹ جامت دیکھ رہے ہو مچھلا کوئی کسی قسم خراب نہیں آیا بلکو ہے لڑکے چھانٹی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تاڑی سامنے جی اگر تسیئی سارا ٹھیک ہمیں گانا دیکھ کوئی ملکون کر دی گاگا اگر تسیئی چھانٹی کر دی گا تسع فرکت دی گا تو دوزار پیر تک چلے گا ٹھیک ہے جی ایمید کے منافع ساب لوگوں نے نزرہ اس گلتے ہونی ہیں کہ منافع لکن کن نک پیسہ کماتے ہیں منافع کیا ہے تو اس کی کوئی کہ ایک اکر چھ ایک مینے د دے سیزنن تقریباً کتنی انکم ہے ایک اکر کام از کامی تسی ایک لاکھر پہ لگا لو تقریباً تقریباً خرچے تو علاوہ ہاں جی کیوں چاچو ہاں جی صرف دیکھو کہ اسی ساڈا باگ دیکھا کہ سائیڈان دے وے فصل لیدہ اور صرف جامن دی گا لگا رہے ہاں صرف جامن جا نا ہاں جی کام از کام ایک لاکھر پہ ہے اے بلکل میں تن ہوں اے صاحب سن رہے ہیں کہ اے بہت منافع بکشکار ہو رہا ہے اندیں کوئی کٹا نہیں ہے کم از کام دوسری ہاں جی کم از کام ہے ہاں جی کم از کام ہے اے بڑھ بھی سکتا ہے کٹ نہیں سکتا بڑھ سکتا ہے مطلب ایک اکر واس تقریباً کنے ہائر کر لینے ایک کم از کام دے پانچ مزدور چاہی دیں جی ایک اکر جامن ہے تو پانچ مزدور آدمی چاہی دیں چاہی دیں پانچ ملتر ہے مٹی کم از کام کر دیں کہ مٹس مزدور کی زیادہ جی آج اسی ہونپیک کردنا شامنو شامنو ایسی پیدنا ہے کل شام تک ان کوشنی ہوسا اچھا مطلب لوگ جڑے حالتا کے اس طرف اویرنیس نہیں ہے کہ لوگ انو ایزا بزنس کرن کسی نے کوئی ایک پودہ لگایا کی مشورہ ہے تیجے لوگ کر رہے ہونا واستے کی مفید گالے کی جو بہتر تو بہتر دیکھے نا اس طرف آن میں جانا جی ساڑے صرف تین چار پہنے جڑے اسٹم کر رہے ہیں کاما اگر باڑی نہیں لیا لوگ سمجھتے ہیں کہ کامی ایڈا ہے نہیں یا منافع بخش نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ دس دنی کے نو آدس ہو جی میں کہنا کہ بہت اچھا منافع بخش کاروبار ہے انو زیادہ زیادہ کرو ٹھیک ہے کوئی نقصان نہیں دہا ہے صرف ہاں جی کچھ پینڈ جتھے ہے ساڑھے دو تین پینڈ مشہور نے پچاسی چھاسی ٹھیک ہے جی میں کہنا سارے دوسران کرنا ہے کہ اندھا کوئی خرچہ نہیں ٹھیک ہے اے بلکل آسان ہے فری پنیری اسی دے رہے ہیں جنی مرضی لائے جنے تو لوگ انو کاشت کرنا اور پانچ سال بعد انہوں پتا چال جے گا کہتے فری سا نو منافع رہے ہیں آج کالتے لوگ ویسے ہی سائی ہوئی ہے کہ جی مہگائی بہت میں کہنا اسے مہگائی چاہے ہیں انتے تو بیس تو تے اور کوئی نہیں ہے کیونکہ انہیں لینہ کوشنی دے نہیں ہے ایسے کالتے ہیں کہ بیماری ہے کس طرح کی مسئلہ پیش آ ساگہ کرنی ہے بیماری ہے چھتری چھتری ٹھیک ہے وہ پھالتوں خراب ہو چندے ہیں ہاں جی بلکل جس طرح کیتے ہیں ہاں تھا ہاں ہاں ڈاگ پہندے ہیں پھر کیڑا ہندھا اندھا ہے انہوں چک ماردے ہیں سارا بیچوں ختم کردے ہیں خوکھلا کردے ہیں ایک دو تر بیماری ہے جامن چھترانہ بھیلکور ختم کردے ہیں لے گا نہ کھانے لائے لائے گی ہمارے مرکز نے نمید کرنے کے ساتھ یا ہو ہوا ہے اور ہمارے مصرح کے انسز قادم سکریں مرکز نے نمید کرنے کے ساتھ کے ساتھ کیوں کہ یہ ہے اور شکریہ سرکتے ہیں اور شکریہ بہت شکریہ اگر آپ کو دشعہ کرنے میں آپ کو دیکھتے ہیں ایک دوستانوں بھی آج بہت فائدہ ماند گلہ پتہ لگی ہیں ہونیاں تو اسی آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی زبردست جنیاں سیت من جامن یہ دیکھو جی جو تو چیز اچھی ہوئے گی تو مارکیٹ سے ریٹ بھی اچھا لگے گا آج ساڑا کسان پریشان صرف اور صرف اس کر کے ہے کہ وہ مال جڑا ہے وہ ناکس پیج کے تو منافع اچھا ایکسپیکٹ کردہ ہے لیکن جو اس طرح کوالٹی جائے گی پیکنگ اچھی ہوئے گی تو اسی طرح ریٹ بھی اچھا لگے گا تھوڑی میند دا پھاڑ بھی اسی طرح ملے گا ملے گا موسیقی